بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین حکومت پاکستان کی جانب سے 8070 یعنی کہ 8070 کورٹ بند کر دیا گیا ہے اور ایک اور نئے کورٹ کا آگاز کر دیا گیا ہے جس کے تحت آپ حکومت پاکستان کی جانب سے 3000 روپے کی امداد حاصل کر سکتے ہیں جی ہاں ناظرین حکومت پاکستان ایک اور نئے پروگرام کا آگاز کرنی جا رہی ہے جس میں سیم اور شناکتی کار رکھنے والے تمام افراد اپلائی کر سکیں گے اور حکومت پاکستان کے جانب سے 3000 روپے سبسڈی حاصل کر سکیں گے ناظرین آپ کو یہ سبسڈی کس چیز پر دی جائے گی کون سے افراد اس میں اپلائی کر سکیں گے اپلائی کرنے کا مکمل طریقے کار کیا ہوگا یہ سبسڈی آپ کو مہانہ دی جائے گی یا پھر ویکلی یا پھر ڈیلی اس کی حوالے سے مکمل انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ آج کی اس ویڈیو میں شیئر کرنے والے ہیں ویڈیو کا آگاز کرنے سے پہلے تمام نئی آنے والے دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تو ناصرین آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پیٹرول سبسڈی پروگرام کے بارے میں ناصرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پیٹرول سبسڈی پروگرام کا آگاز کیا گیا تھا جس کی تحت آپ کو حکومت پیٹرول پر سبسڈی فرہام کرتی تھی لیکن اچانک ہی اس پروگرام کو بند کر دیا گیا لیکن اب حکومت پاکستان اس پروگرام کو ایک بار پھر اوپن کرنے جا رہی ہے تمام گریب اور مستق افراد جن کے پاس ان کے خود کا قومی شناکتی کارڈ موجود ہے وہ تمام افراد اس پروگرام میں اپلائے کر کے حکومت کی جانب سے پیٹرول پر سبسڈی حاصل کرسکیں گی ناصرین یہ سبسڈی صرف وہی افراد حاصل کرسکیں گی جن کے پاس ان کے خود کا موٹر سائیکل، رکشہ یا پھر 800 سیسی کی گاڑی موجود ہے وہ تمام افراد اپنے شناکتی کارڈ پر پیٹرول پر سبسڈی حاصل کرسکیں گی ناصر پہلے آپ کو پیٹرول پر دو ہزار روپے کی سبزڈی دی جاتی تھی لیکن اس بار اس میں اضافہ کر دیا گیا ہے اس بار آپ کو منتھلی تین ہزار روپے کی سبزڈی فراہم کی جائے گی پیٹرول پر اگر آپ کہیں سے بھی ایک لٹر پیٹرول خریدتے ہیں تو آپ کو اس پر ایک سو روپے کی سبزڈی دی جائے گی مہانہ آپ کو تین ہزار روپے کی سبزڈی فراہم کی جائے گی اس پروگرام کا آگاز حکومت پاکستان آگلے مہینے یعنی کے مئی کے مہینے میں کرنے جا رہی ہے حکومت پاکستان کے جانب سے اس پروگرام میں اپلائی کرنے کا طریقی کار بھی جاری کر جائے گا پھر آپ اس پروگرام میں اپلائی کر کے حکومت کے جانب سے پیٹرول پر سبسٹی حاصل کر سکیں گے اسی کے ساتھ حکومت پاکستان آگلے مہینے میں ہی ایک اور بڑے پروگرام کا دوبارہ پھر آگاز کرنے جا رہی ہے جس پروگرام کا نام ہے احساس راشن رائت پروگرام ناصرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں حکومت کی جانب سے پنجاب کی عوام کے لیے احساس راشن رائت پروگرام کا آغاز کیے گیا تھا اس پروگرام کے تحت پہلے حکومت کی جانب سے آپ کو رائتی راشن دیے جاتا تھا رمضان سے پہلے اس پروگرام کو اچانک بند کر دیا گیا تھا اور اس کی جگہ پر مفت آٹا سکیم کا آغاز کر دیا گیا تھا اب مفت آٹا سکیم کو بند کر دیا گیا ہے اور ایک بار پھر احساس راشن رائت پروگرام کا آگاز ہونے جا رہا ہے حکومت پاکستان پیٹرول سبسٹی پروگرام کے ساتھ ساتھ احساس راشن رائت پروگرام کو بھی اوپن کرنے جا رہی ہے اگلے مہینے میں ان دونوں پروگرامز کو اوپن کر دیے جائے گا پھر آپ ان دونوں پروگرامز میں اپلائی کر کے ایک بار پھر حکومت کی جانب سے امداد حاصل کر سکیں گے اسی کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ حکومت کی جانب سے جو رمضان پیکجز کا آگاز کیا گیا تھا جن میں کہ مفت آٹا سکیم اور دو ہزار پے کی امداز شامل تھا ان تمام پروگرامز کو حکومت کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے جو افراد اب ان میں اپلائی کر رہے ہیں وہ افراد اب اپلائی نہ کریں کیونکہ حکومت کی جانب سے ان تمام پروگرامز کو بند کر دیا گیا ہے آپ کے اپلائی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اب آپ کو ان کے ذریعے کوئی بھی امداد مصول نہیں ہوگی